بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے تیسرے ٹیسٹ میج کے پہلے دن نیو جی لینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے پلے باجی کی ان کے اوپنر کپتان ٹوم لیتھن اور ڈیوون پورٹ نے بھارتی گیند باجوں پر دباؤ بناتے ہوئے ایک اچھی شروعات کی حالانکہ بھارتی گیند باجوں نے جلدی جلدی بکٹ نکال کر میج میں واپسی کی ربین جڑے جا اور پلدی پیادوں نے مہاتپونڈ بکٹ لے کر بھارتی ٹیم کو مجبوطی دی نیو جی لینڈ کی اور سے رچن ربینڈ نے ساندار ستک بناتے ہوئے ٹیم کا اسکورٹ دو سو نواسی رن تک پہنچا دیا جس کے بعد ان کی پاری سماپت ہوئی اور پہلے دن کا کھیل ختم ہو گیا نمسکار دوستوں یہ آپ بھی بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے تین میں چونکہ ٹیسٹ ریج کے تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن کا کھیل دیکھ کر خوش ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پھلال ابھی نیو جی لینڈ کی ٹیم بھارت کے دورے پر چل رہی ہے جہاں بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ تین میں چونکہ ٹیسٹ سریج کھیلے جا رہی ہے جس کا پہلا مقابلہ بینگلورو کے چننا سوامی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا جس میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پونے میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کو بھی بھارتی ٹیم ایک سو تیارہ رنوں سے ہار گئی جس کے بعد اب دونوں ہی ٹیمیں سریج کا تیسرا اور انتیم ٹیسٹ مقابلہ کھیل رہی ہیں سب کچھ پورا کا پورا لائب ہائلائٹر رومانچک مقابلہ دکھانے والے ہیں بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس شروع سے لے کر انت تک دیکھتے رہی ہے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دینا تو دوستو بینہ سمیں گوائیں گوائیں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دینا تو دوستو بینہ سمیں گوائے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں پہلے بارتی ٹیم کے گیندباجوں نے اپنی گیندباجی کا ایسا کمال دکھایا جس نے نیو جی لینڈ کی ٹیم کے پورے گھو سڑا دیے جہاں پہلے دن کے کھیل میں بارتی گیندباجوں نے نیو جی لینڈ کے بلے باجوں کے اوپر ایسا کہہ ڈھایا جیسا کبھی سپنے میں بھی نیو جی لینڈ کی ٹیم نے نہیں سوچا ہوگا تو دوستو بتانے جا رہے ہیں آپ کو بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن کا پورا رومانچک ہائلائٹ اس سے پہلے یعنی آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب جرور کریں ایسے ہی کرکیٹ کی اپ ڈیٹ پاتے رہنے کے لئے تو دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ تین میں چکی ٹیسٹ ریج کا تیسرا ٹیسٹ مقابلہ مومبئی کے وان کھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جہاں دن کی شروعات میں جب سکہ اچھالا گیا تو نیو جی لینڈ کی ٹیم نے ٹوز جیت کر جیتا اور کپتان ٹوم لیتھن نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کہنے کا فیصلہ کیا وہیں بھارتی ٹیم کو گیند باجی کے لئے آمنتیت کیا تھا اور پھر ٹوز کے بعد مقابلے کی شروعات ہوئی تو نیو جی لینڈ کی ٹیم کی طرف سے کپتان ٹوم لیتھن اور ڈیون پورٹ اور نیو جی لینڈ کی اس آپننگ جوڑی نے میدان میں اترتے ہی بھارتی گیند باجیوں پر پرہار کرنا شروع کر دیا کیونکہ پچھ بلے باجی کے لئے انکول تھی ایسے میں بھلا نیو جی لینڈ کی یا اوپننگ جوڑی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی اور ان دونوں نے ہی شروعہ سے باتی گیند باجیوں پر لاجواب بلے باجی کر کے دکھائی تھی ساندار بلے باجی کر رہے ڈیون سائل لگاتے ہوئے اپنا اس مقابلے کا دھماکے دار عرصہ تک پورا کر لیا کپتان ٹوم لیتھن اور ڈیون پورٹ لیتھم کو اپنا سکار بنائے اور LBW آؤٹ کر انہیں پویلین کا راستہ دکھایا کپتان ٹوم لیتھن 38 گیندوں میں 20 رن بنا کر آؤٹ ہو پویلین لوٹے نیو جی لینڈ کی اس خطرناک اوپننگ ساجے داری کے ٹوٹنے کے بعد اب بلیانگ بلے باجی کرنے میدان میں اترے تھے اور نئے بلے باج بلیانگ نے بھی آتے ہی بارتی گیند باج جو گیند باجی پر بڑی سوٹ کھیلنا شروع کر دیا جس نے بارتی ٹیم کے ہر ایک گیند باج کی تھوڑی پریسانیاں پڑھا دی تھی پھر ایک بار اب نیو جی لینڈ کی ٹیم کے لیے ایک اور ساجے داری بننا شروع ہو گیا تھا ربین جڑے جا نے سیٹ ہو چکے بلیانگ کو کلدی پیادوں کے ہاتھوں کے چاوٹ کروا کر بارتی ٹیم کو بڑی سفلتا دلائی بلیانگ 62 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے پویلین لوٹ گئے لمبے سمیے کے بعد بارتی ٹیم کو ایک مہاتپونڈ بکیٹ اپ مل چکا تھا جہاں ربین جڑے جا نے ایک اہم ساجے داری کو توڑ دیا تھا بلیباجی کے لیے رچن ربین میدان میں اکرے تھے لیکن دوسرے چھوڑ پر خطرناک بلیباجی کر رہے بارتی ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ڈیوون پورٹ کر پویلین کا راستہ دکھایا ڈیوون پورٹ آؤٹ ہو گئے حالانکہ بارتی ٹیم مقابلے میں اب بلیباجی کے لیے ڈیریل میچل میدان میں اترے تھے نیو جی لینڈ کے بلیباجی کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن اب پھر ایک بار رچند عبندر اور ڈیریل میچل نے مل کر ایک مہاتپونڈ موقع پر نیو جی لینڈ کی ٹیم کی اس کمجوری کمجور دیکھ رہی پاری کو سنبھال دیا اور ایک اور ساجہ داری اپنی ٹیم کے لیے بنانا سرو کر دیا دونوں ہی سہاندار بلیباج ایک دوسرے کی مدد سے کافی تباہی بری بلیباجی کر رہے تھے بارتی گیندباجی کو بکل لینے سے روک رہے تھے اور پھر اس دوران لنچ بریک ہوا جہاں نیو جی لینڈ کی ٹیم نے ڈیریل میچل اور رچند ربند کی ساجہ داری کی بدولت ایک سو ستر رن تین بکل کے نقصان پر بنا لیے تھے اب دوستو لنچ بریک کے بعد مقابلہ شروع ہوا رچند ربند اور ڈیریل میچل کی جوڑی میدان میں اتری جہاں دوستو دراصل دوستو ڈیریل میچل باہر جاتی ہوئی گیند پر آپ اسٹمپ کی اور سوٹ کھیلے کھیل بیٹھے اور یہاں کھڑے یہ سسوی جیسوال نے ساندار کے لپک کا ڈیریل میچل کو چلتا کیا اور دوستو چھبیس رن بنا کر ڈیریل میچل کے روپ میں نیو جی لینڈ کی ٹیم کو چوتھا جھٹکا لگا اب دو دوستو جیسے ہی یا بکٹ گرا تو پھر میدان پر بلے باجی کھانے کے لیے اتری ٹوم بلڈ لاشٹ دینا تھا تو نیو جی لینڈ کی ٹیم ایک بہت ہی بڑی ساجہ داری کی ضرورت تھی پہلے ہی جسپریت بمراہ نے انہیں پہلے جال میں فسایا جہاں انہوں نے وائٹ کریج پر گیند باجی کی اور دوستو پرنٹ پوٹ پر آ کر سوٹ کھیلنے کے لیے گئے ٹوم بلنڈر کے بلے سے باری کنارہ لیتی ہوئی گیند پیچھے کھڑے سلپ میں کھڑے ہو کر کپتان روحی سرما کے ہاتھوں میں چلی گئی جہاں صرف گیارہ رن بنا کر ٹوم بلنڈر کے روپ میں نیو جی لینڈ کی ٹیم کو پانچ ہوا جھٹکا لگا اب دوستو نیو جی لینڈ کی ٹیم اس مقابلے میں دو سو تیارہ رن بنا چکی تھی لیکن یہاں ٹیم انڈیا کو جروری تھا لیڈ بڑی ہونے سے پہلے ہی نیو جی لینڈ کو روکا جائے بکٹ گرنے کے بعد گلین پلیپس میدان میں اترے اور رچن روینڈ کا سار نبانے لگے روینڈ اپنے عرصتک کے بہت قریب تھے اور انہوں نے ایک چوکہ جڑا اور اپنے عرصتک کو پورا کیا جہاں ان دونوں کی بیس رنوں سے بھی زیادہ کی ساجہ داری بن پائی تھی دونوں کی کندوں پر جمع داری تھی کہ اپنی ٹیم کے اسکور کو دو سو آرتس رنوں سے آگے لے کر جائیں اور بھارتی ٹیم کے سامنے بڑی لیڈ کھڑی کرے جس کے بعد رچن ربینڈ نے اپنے ستاون رنوں کی پاری کو آگے بڑھایا اور رچن ربینڈ کو آؤٹ کروا کر پویلین کا راستہ دکھایا اور نیو جی لینڈ کی پوری ٹیم کو آل آؤٹ کر ڈالا جہاں رچن ربینڈ رے ایک سو چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ نیو جی لینڈ کی پہلی پاری دو سو نو آسی رنوں پر ہی آل آؤٹ ہو گئی جس کے بات زیادہ سمیت نہیں بچا تھا ایسے میں پہلے دن کے اسٹمپ کی گھونسڑا کر دی گئی تو دوستو آج کی کرکٹ نیوز میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سسکرائب کریں اپنے بیچار اور سوال ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں ہم آپ کے ساتھ کرکٹ کی ہر تاجہ خبر اسی طرح لاتے رہیں گے اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے